کہ ان میں سے آپ کچھ اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے جب آپ جائیں گے تو آپ کے پاس صرف چند دز کفن کا کپڑا ہوگا اور اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا تو آپ شاید یا بہت بری خوش فہمی کا یا پھر غلط فہمی کا شکار ہیں وہ دور گزر گیا جبکہ ان کاموں کو دیکھنے کے بعد آنکھیں بند کر لی جاتی تھی یا ان سے پہلو دہی کر دی جاتی تھی کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جب سوسائٹیوں سے آپ پیسے لیتے ہیں لوگوں کو واپس کرتے ہیں یہ میگا کیسز کی ڈیفینیشن میں نہیں آتا جو ان دنوں میں بہت سے افلاتون پیدا ہو گئے ہیں بکرات اور سکرات پیدا ہو گئے ہیں جنہوں نے لیب کا قانون نہیں پڑا آئین نہیں پڑا لیکن اس کے باوجود وہ یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ وہ تنقید ضرور کریں نیب نے ہمیشہ تنقید کو خوش آمدید کہا ہے آپ تنقید ضرور کیجئے گا لیکن نسبت تنقید کریں اور ساتھ بتائیں کہ یہ غلط ہے اور یہ درست راستہ ہے آپ ذات کے اعتبار سے تنقید کریں گے آپ نیب کو کبھی منشاہ بم کا حوالہ دیں گے چند دن پہلے ایک صاحب نے کہا کہ جی نیب تو منی لانڈن کا سب سے بڑا ادارہ ہے اگر یہ بات مان بھی لی جائے کہ نیب منی لانڈن کا سب سے بڑا ادارہ ہے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ منی لانڈن عوام اور صرف عوام کے لیے ہے یہ پیرس میں جہدانیں بنانے کے لیے آسٹریلیا میں ذریفارم لینے کے لیے یا دوبائی اور مسکت میں ٹاور بنانے کے لیے نہیں ہوگی یہ صرف ہوگی تو عوام کی شوئی ہوگی غریب عوام کے درد کے درما کے لیے ہوگی اور وہ لوگ جو اپنے عمر بھر کی پونجی کو کھو چکے ہیں ان کے ان کے لیے ہوگی تاکہ ان کے زخموں کا مداوہ ہو سکے ایک غریب آدمی جیسے آپ حساب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ وہ سکیم تھی جس میں طریقہ واردات ذرا مختلف تھا اس میں غریب لوگوں کی سادگی سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کی لو پیٹ جو لوگ تھے جس میں قاسد صاحبان ہیں ٹلیریکل سٹاف ہیں پینچنر ہیں بیوائیں ہیں ان کو سنہرے بات دکھائے گے کہ جی آپ کو خوبصورت گھر ملے گا خوبصورت پلات ہوگا رقم صرف برائے نام ہے میں اب آپ کے گھر کے سپنا تو پورا نہیں کر سکا نہیں لیکن جو آپ کی رقم دوبی ہوئی تھی کم از کم وہ آج واپس آپ کو مل رہی ہے کیوں رقم بکایا ہے وہ بھی انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں مل جائے گی موجودہ نظام میں کوئی ایسا راستہ نہیں کہ آپ جیسے لوگوں کے درد کا درما ہو سکے اس وقت تک کئی عرب روپے جو ہیں وہ ڈیفرنٹ سوسائٹیوں سے پاکستان بھر کی بات کر رہا ہوں لے کر غریب لوگوں میں تقسیم کیے جا چکی ہیں ایک قاسد یا ایک غریب آدمی جس کی عمر بھر کی پونجی دو اور تین لاکھ ہے اس کے لیے سب سے بڑا میگا کیس یہی ہے ان کیسز کو بھی نیب دیکھے گی ان سے پہلو تین نہیں کرے گی جب تک پاکستان کے ہر ایفیکٹی کا ہر متاثرہ شخص کا ایک ایک پیسہ واپس نہیں ہوگا نیب کبھی چین سے نہیں بیٹھے گا اور آپ کی رقم بائزت طریقے سے آپ کو یہاں بلا کے دی جائے گی جیسے ایڈی جی صاحب نے کہا ہے میں دوبارہ اس کو آپ سے ارز کروں کہ جب آپ کہیں فلات لینے جاتے ہیں مربانی کر کے اتنا ضرور پتا کر لیا کریں کہ سوسائیٹی کے پاس زمین موجود ہے نقشہ موجود ہے پلارٹنگ ہے گورنمنٹ کا اندوسی موجود ہے اس کے بعد آپ بڑے اتمینام سے اس میں انویسٹمنٹ کریں لیکن صرف لیکن بغیر سوچے سمجھے کسی کے بہکاوے میں آ کر کسی کے کہنے پر آ کر ایسا نہ کیجئے نیب ریگولر اخبارات میں اشتیار دے رہا ہے تاکہ لوگوں کی اویرنس ہو اور آپ یقین کریں کہ مجھے تقریب کرنے کے کبھی شوق نہیں رہا نہ میں کوئی بہت اچھا مقرر ہوں لیکن مجھے بار بار یہ ان باتوں کا اظہار اس لئے کرنا پڑتا ہے کہ اگر میری باتیں سننے کے بعد ایک آدمی بھی ایک آدمی بھی اپنی پونجی سے محروم نہیں ہوتا یا ڈکیتی کا ذریعہ نہیں بنتا تو میرا خیال ہے کہ یہ مقصد جس کا بات چیز کرنے کا پورا ہو جاتا ہے جیسے میں نے تھوڑے دیر پہلے کا پاکستان کی ہر وہ سوسائٹی خواہ بڑی ہو خواہ چھوٹی ہو میں بڑا مدبانہ پہلے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ غریب لوگوں کی جمع شدہ پونجی واپس کر دیں اگر واپس نہیں کریں گے پھر تو قانون حرکت میں آئے گا اور ہر قدم جو ہے قانون کے مطابق اٹھے گا لیکن درگزر کا کوئی سوال سفارش کا کوئی سوال دھونس کا کوئی سوال دھنکی کا کوئی سوال یہ ایسا بالکل نہیں ہوگا اور یہ میں صرف اس لئے کہہ رہا ہوں کہ نیب کے خلاف تواتر سے ایک مضموم اور جارہانہ پراپے گنڈا جاری ہے پہلی بات تو یہ کہ جی نیب میگا کیسز کو نہیں دیکھتا میرا خیال ہے جو کوئی یہ تنقید کرتا ہے شاید ان کی آنکھیں بند ہیں ان کو یہ نظر نہیں آتا کہ کون سا میگا کیس ہے جس نے آج تک ہم نے پہلو تئی کی ہو کئی وزیر اعظم کئی وزرائے آلہ کئی ایم این ایز کئی ایم پی ایز کئی سنتکار کئی بڑے لوگ جنہوں نے اگر کچھ کیا ہے تو وہ اس کو بھوگت رہے ہیں نیب کی کاروائیاں جاری ہیں نیب کی کاروائیاں جاری رہیں گی لیکن ایک بات تا ہے کہ جو بھی قدم اٹھائیں گے وہ آئین کو مطابق ہوگا وہ قانون کے مطابق ہوگا اس میں کسی ذاتیات کا سوال نہیں سیاست کا سوال نہیں دشونی کا سوال نہیں کسی کی کہنے پر کیس بنانے کا سوال نہیں لیکن اگر کیس بنتا ہے تو بنے گا اور جو کرے گا وہ بھرے گا یہ پالیسی ہمیشہ سامنے رہے گی اور اس میں irrespective of the fact کہ who is who یہ سامنے نہیں ہے صرف سامنے اگر دیکھا جائے گا تو وہ مقدمے کا ریکارڈ دیکھا جائے گا جہاں کیس نہیں بنے درجنوں کیسز ایسے ہیں جائے انکواری ختم ہوئی ہے کوئی کیس بنانے کا شوق نہیں لیکن جہاں مقدمہ بنے گا آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت ملک 95 ارب ڈالر سے زیادہ کم مقروض ہے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو 95 ڈالر ارب ملک میں کئی نظر آئے ہیں خرچ ہوئے ہوئے ہاں آپ کو دوبائی میں ٹاور ضرور نظر آئے ہیں آپ کو غیر ملک میں جائے دادیں ضرور نظر آئے ہیں آپ کو پانامہ جیسے چیزیں آپ کی نظر سے ضرور گزری ہوں گی اگر یہ 95 ارب روپیہ پاکستان میں خرچ ہوتا تو آج ہم کشپور لے کر دربدر نہ پھر رہے ہوتے اور ہماری مالی حالت اس زبوحالی کا شکار نہ ہوتی کہ ہمیں کرز لینے کے لیے جا بجا جانا پڑتا کہ جی ہم اپنی معیشت کو سارا دینا چاہتے ہیں اور میں اس موقع پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ نیب اور کرپشن ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے نیب اور معیشت ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور ساتھ ساتھ چلیں گے کرپشن نہیں ہوگی کرپشن نہیں ہوگی تو معیشت ترقی کرے گی اگر کرپشن کا گراف لیکن اس بات بہت زیادہ کم ہے اب لوگ کوئی نکدہ کا ذنی کرنے سے پہلے ایک دفعہ یہ سوچتے ضرور ہیں کہ ایسا نہ ہو نیب کو نہ پتا چل جائے نیب ایکشن میں نہ آ جائے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کا نتیجہ یہ ضرور نکلا ہے کہ یہ گزشتہ کم از کم ایک سال کے دوران کوئی ایسا بڑا مالیارتی سکینڈل سامنے نہیں آئے ایک یہ بھی نیب پر الزام لگایا جاتا ہے کہ جی وہ پنجاب میں ایکشن زیادہ ہے پنجاب سب سے بڑا سوبہ ہے سب سے زیادہ اس کا بجٹ ہے سب سے زیادہ یہاں بڑے بڑے منصوبے بنایا گئے ہیں سب سے زیادہ میگا کیسز جو ہیں وہ پنجاب میں ہیں تو ابھی میں پنجاب کو ایک دم در گزر کر کے میں کوئیٹا کی طرف کیسے چلے جاؤں جن کا بجٹ نہ ہونے کے برابر جن کے وسائل نہ ہونے کے برابر جہاں کرپشن ضرور ہے لیکن اس حد تک نہیں ہے جو کہ ہمارے متمول سوبوں میں ہے اور جہاں کچھ لوگ عرصہ دراز سے سالہ سال سے برسر اقتدار رہے مجھے کسی طبقے سے نیب کو کوئی اغرز نہیں ہے کہ کون اقتدار میں رہا کون اقتدار میں نہیں رہا ہمیں سیاست سے کوئی غرض نہیں کسی قسم کی کوئی افیلیشن سیاست سے نہیں علیف اقتدار میں آئے بے اقتدار میں آئے ہماری طرف سے خوش آمدید ہے لیکن جو بھی اقتدار میں آئے اگر وہ لوٹ مار کی طرف جائے گا تو پھر کم از کم از کو نیب کی مضاہمت کا سامنا ضرور کرنا پڑے گا اور اگر نیب کی افیلیشن کسی کے ساتھ ہے کئی مرتبہ پہلے بھی کہا چکا ہوں کہ وہ صرف اور صرف پاکستان کے ساتھ اور پاکستان کے عوام کے ساتھ ہے ہماری کسی سے نہ دوستی ہے نہ ہماری کسی سے دشمنی ہے ہم نے صرف صرف خاموشی کے ساتھ اپنا کام کرنا ہے اور یہ کچھ باتیں کرنے کی ضرورت اس لئے پیش آتی ہے کہ جاپانی ایک کہاوت ہے کہ آپ اتنے تواتر سے جھوٹ بولیں کہ وہ سچ لگنا چروع ہو جائیں اس تواتر سے جھوٹ بولا گیا کہ جی وہ معاشی سرگرمیاں مان پڑ گئی ہیں تجارتی سرگرمیاں مان پڑ گئی ہیں تاجرہ صاحب بزنسمن وہ تو کام نہیں کرتے میں نے پھر اسلامباد میں چمبر آف کامرس کو ان سے گزارش کی کہ میں آپ سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں چمبر آف کامرس کے نمائدے آئے ان سے میں نے بات چیت کی ایک شکایت یہ سامنے نہیں ہا سکی کہ جی نیب کے اس قدم اٹھانے کی وجہ سے معیشت پر خراب اثرات مرتب ہو لہٰذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی نیب اور معیشت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے وہ غلط کہتے ہیں ان کو کہنا یہ چاہیے کہ جی نیب اور کرپشن ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے نیب اور معیشت ساتھ ساتھ چلیں گی اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب چمبر آف کامرس سے ملاقات ہوئی تو میں نے ایک ڈریکٹر صاحب کا نام وہاں بتایا ان کا ٹیلی فون نمبر بتایا اور تمام جو بزنس کمیلٹی سارے پنجاب کی اور اسلام آباد کی اور ملک بھر کی ان سے گزارش کی کہ اگر کسی کو کوئی شکایت ہے یہ نام ہے یہ ٹیلی فون نمبر ہے اب آپ نے شکایت دراج کرائیں میں اپنے دفتر سے اس وقت تک نہیں اٹھوں گا جب تک میں آپ کی شکایت کا ازالہ نہیں کروں گا لیکن بڑی یہ خوشگوار حیرت ہے حیرت ضرور ہے لیکن تھوڑی سے خوشگوار ہے کہ آج چار مہینے اور تقریباً یارہ دن ہو گئے ہیں ہمارے پاس ایک شکایت بھی نہیں ہے کہ دوسرا الزام یہ لگا کہ جی وہ بیوروکریسی کام نہیں کر رہی بیوروکریسی کا مین مقصد حکومت کی تشکیل کردہ پالیسیوں پر عمل کرانا ہے حکومت پالیسی تشکیل دے گی بیوروکریسی اس پر عمل کرائے گی اس میں نیب کہاں سے آگیا ہے نیب تو کسی صورت میں بیچ میں نہیں آتا لیکن اگر فرض کیجئے کہ آپ ان پالیسیوں کو توڑ مرود رہے ہیں آپ کے ذاتی آبجیکٹ ہیں منسریہ شامل ہے اس میں کرمنیلیٹی ہے آپ کام نہیں کرنا چاہتے کیک بیکس اور کمیشن کے بغیر تو پھر تو نیب کو اپنی کاروائی کرے پنجاب کی بیوروکریٹ سے فیرل بیوروکریٹ سے ہر جگہ جب ایڈریس کیا اور ان سے میں نے پوچھا کہ آپ نیب کو کوئی ایک سٹیپ بتا دیں میں آپ کے سامنے موجود ہوں نیب خود اعتصاب کے لئے آپ کے سامنے ہے آپ بتائیں کہ نیب سے کیا غلطی ہوئی جس کی وجہ سے بیوروکریٹ سے نے کام کرنا چھوڑ دیا میں نے ق sağل بیوروکریٹ رہاں میں سیکشن افسر رہاں میں جپٹیس سیکٹری رہاں میں سیکٹری قانون رہاں بتاً میں جو آدمی خود بیوروکریٹ رہے اس سے پتہ نہیں ہوتا کی بیوروکریٹسی کیا ہے بیوروکریٹسی کا مطلب ہے کام کرنا کس کیلئے کام کرنا عوام کیلئے کام کرنا آپ نے صرف عوام کے لیے کام کرنا ہے ان پاریسیوں کے پیش نظر کرنا ہے جو حکومت کی تشکیل کرنا ہے آپ نے ان پاریسیوں کو مطابق کام کرنا ہے فیڈرل بیوروکریسی اور پنجاب کی بیوروکریسی ایک شکایت بھی نیپ کے خلاف سامنے نہیں لاسکیں اس وقت بارہ سو چالیس پیمتالیس ریفرنسز مختلف عدالتوں میں زیر غور ہیں ان میں پانچ پرسنٹ بھی بیوروکریس نہیں ہیں جب پانچ پرسنٹ بھی بیوروکریس نہیں ہیں تو بیوروکریسی نے کیسے کام روکا یہ علاقہ بات ہے کہ اگر ان میں گروہ بندی ہے یا کسی اور وجہ سے وہ کام نہیں کرنا چاہتے لیکن میں دوبارہ آج بیوروکریسی کو یقین دلاتا ہوں کہ اس میں ہم نے کئی سٹیپس پہلے لیے کہ گریڈ ستارہ سے لے کر گریڈ بائیس تک تمام افسران کے جو کیس ہیں میں خود دیکھوں گا میں نے ساری عمر اس دشت کی سیائی کیے ساری عمر میں نے جو ڈیشر سرویس کی ہے کیس بنے گا تو بنے گا لیکن اگر کیس نہیں ہے تو آپ یقین کریں کوئی طاقت نیب کو مجبور نہیں کر سکتی ڈکٹیشن نہیں دے سکتی کہ جی آپ اس بندے پر یہ کیس بنائیں ایسا کبھی نہیں ہوگا یہ علیہ دا بات ہے انسان ہے لیپسز انسان کی ذات کیسا ہے لیپسز سے بادہ تر صرف پروردگار کی ذات ہے غلطیاں نیب سے بھی ہو سکتی ہیں لیکن آپ یہ یقین کریں کہ کوئی غلطی ایسی انٹینشنل نہیں ہوگی جس سے کسی کی عزت نفس کو نقصان پہنچے کسی کی جگہ سائی ہو بلکہ جب پریما فش آئی میں بیروکریٹس کے بارے میں سیٹسفائی ہو جاتا ہوں کہ ٹھیک ہے کیس بنتا ہے تو اس کے بعد کیس بنایا نہیں جاتا ریکارڈ کو دیکھ کر مرتب کی جاتی ہیں اشاہتیں اور پھر اتصاب تو نہیں ہے پہلے دن ہی شروع ہو جاتا ہے جب آپ اکانٹیبلیٹی کوٹ میں جاتے ہیں تو آپ کو روٹین میں ریمانڈ نہیں ملتا وہ پہلے کیس کو دیکھتے ہیں کہ جی کیس بنا ہے یا نہیں بنا کیس بنا ہو تو اس کے بعد آپ کو ریمانڈ ملتا ہے تفتیش مکمل ہونے کے بعد آپ اچھا علام سبمیٹ کر دیتے ہیں پھر اکانٹیبلیٹری کوٹ جانے اگر کیس بنے گا تو آپ کو سزا ہو جاتی ہے نہیں بنے گا تو نہیں ہوتی لیکن بیروکریٹس کو کہا کہ ہتھکڑی بلکہ ہتھکڑی کا تصور صرف بیروکریٹس کے لیے نہیں ہر وہ شخص سب کی عزت نفس ہے کسی کی عزت نفس کو ٹھیس نہیں پہنچے گی ماں سوائے وہ چند لوگ جو کہ جن کے بارے میں یہ خیال ہو کہ یا وہ مفرور ہو جائیں گے یا بیرون ملک چلے جائیں گے نہ کبھی آج تک شکیہ کسی کو ہتھکڑی لگائی ہے نہ اندہ کسی کو ہتھکڑی لگائی جائے گی خواہ وہ عوام میں سے ہے خواہ وہ خواس میں سے ہے خواہ وہ بیروکریٹ ہے خواہ وہ سنتکار ہے ہماری میں نے پہلے ہی آپ سے ارس کی ہے کہ کوئی ذاتی یا نہ نیاب کی نہیں ہے اگر صرف ایک واحد خواہش یہ ہے کہ کرپشن فری پاکستان ہو تاکہ ہم بھی عزت سے اور وقار کے ساتھ جی سکے اور دنیا کے جو ترقی پذیر ممالک ہے جن کی ترقی بہت زیادہ جو کہاں ترقی ہو چکی ہے تاکہ ہم بھی ان کے شانہ بشانہ چل سکے ہیں اور ان کے ساتھ مل کے کام کر سکے ہیں باقی ایک بات جو میں مطلب آخر میں کہنا چاہتا ہوں ہر شان کو یہ سنا جاتا ہے کہ جنہیں آپ کالا قانون ہیں کوئی یہ نہیں بتاتا کہ اس میں کالا کم سی جگہ پہ ہیں آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ کے خیال میں یہ کالا قانون ہے ہر حکومت کو موقع ملا مختلف پارٹیز آتی نہیں مختلف لوگ یہاں کم کرتے ہیں تستہ سال بارہ بارہ سال اٹھارہ اٹھارہ سال آپ نے اس کالے قانون کو کیوں ختم نہیں کیا آپ نے صرف اس لئے ختم نہیں کیا کہ یہ دوسروں پر لابو تھا جب آپ پر لابو ہوا تو آپ نے کہا جیے کالا قانون اس میں کسی قسم کی کوئی کالا قانون نہیں ہے اس لا کا نیب لاز کا جنائٹی نائن میں بنے سپریم کورٹ اسفندیار ولی کے کیس میں مکمل جہزہ لے چکی ہے اگر فرض کیجئے کہ کالا قانون ہوتا تو کیا سپریم کورٹ اس کو سکرپ نہ کر دیتی اس کے پرخشے نہ اڑا دیتی سپریم کورٹ میں جو اصحاب تشریف فرما ہے ان کی قابلیت ان کی ذہانت ان کی مطانت ان کی دیانت وہ کسی موتاج نہیں ہے کسی تفسرے کی وہ ہم سب سے ہزاروں گنا زیادہ بہتر جانتے ہیں اگر وہ یہ نہیں کہہ سکے کہ جیے کالا قانون ہے یا انہوں نے کالا قانون کہا کہ اس کو ختم نہیں کیا مطلب شام کو اگر آپ روزانہ کہیں گے یا آپ روسترم پر کھڑے ہو کہ جب لوگوں سے خطاب کریں گے تو آپ کہیں گے کہ جی نیب کا تو کالا قانون ہے آپ یقین کریں کہ نیب کا کالا قانون نہیں ہے کالا کن ہاتھوں میں ہوتی ہے جو کانون کو غلط استعمال کرتے ہیں اور میں نے اور میں نے آپ کو یہ یقین دلایا ہے کہ ہر قدم پر ترانسپیرنسی ہے آخر مطلب نیب کی اہلکران ہو یا افسران ہو کیا ہم خدا کے سامنے جواب دے نہیں ہیں کیا یہ جاوید اقبال کو علم نہیں ہے کہ اس نے ایک دن رب کے سامنے جواب دے ہونا ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ نیب کو کوئی شخص ڈکٹیٹ نہیں کرا سکتا جو کچھ کر رہے ہیں قانون کے مطابق کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی یہ ہر چیز قانون کے مطابق ہوگی اب سب سے بڑا جو بات ہے جی پلی بارگین غلط ہے آپ مجھے بتائیں کہ اگر ایک غریب آدمی کا سو روپیہ فرض کیجئے سو روپیہ ڈوب چکا ہے کوئی راستہ نہیں نظر آتا اگر پلی بارگین کے ذریعے نوے روپیہ واپس آ جاتے ہیں اور اس غریب آدمی کو مل جاتے ہیں کہ یہ کونسی غیر قانونی بات ہے اس میں کونسی کالک ہے یا تو ہمارے نظام میں کوئی ایسا حصہ اس نظام کا ہوتا کوئی ایسا ادارہ ہوتا جو آپ جیسے اصحاب کیا شوئی کرتا تو میں آج یہ لکھیں بجوا دیتا کہ جی یہ پلی بارگین کو آپ ختم کر دیں پلی بارگین میں امپروومنٹ کی ضرور ضرورت ہے لیکن اگر آپ اس کو ختم کریں گے تو ہزاروں آدمی جن کی رکومات اس وقت تک دوبی ہوئی ہیں آپ یقین کریں کہ وہ رکومات ان کو کبھی نہیں مل سکتی جب تک کہ کوئی دوبارہ لاہ نہ بنایا جائے کہ لاہ بنایا جائے گا اس کی امپلیمنٹیشن ہوگی اس میں پھر بہت سار سا ہے اور جن لوگوں کے پیسے لٹ چکے ہیں کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو کہ روٹی کے محتاج ہیں انہوں نے اپنی تمام رکومات انویسٹمنٹ کر دی خراب کیا گیا جو لوگ رکومات لے کے جاتے ہیں تو ان کو پلاسٹک میں لپیٹ کے ان رکومات کو وضوح کرایا جاتا تھا کہ جی یہ رکومات پاک ہو گئی ہیں ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گھر بیچ کے وہاں رکومات جمع کرائی ہیں اس وقت یہ نظام موجود تھا ملکی ادارے موجود تھے کوئی سامنے کیوں نہیں آیا کہ جی یہ نہ کریں اگر اب ان لوگوں کی بھی لوٹی ہوئی رکم آستہ آستہ بابت کی اس میں کیا ہم نہیں چاہیں گے پاکستان کے مفاد میں ہرگز نہیں ہے کہ جہاں ہمارا ویسٹن بورڈر ہے افغانستان اور پاکستان کا وہاں ہرے چیلنجز ہیں ہمارا جو ایسٹن بورڈر ہے ہندوستان اور پاکستان کا اور آپ دیکھتے ہیں کہ آئے دن لائن آف کنٹرول پر فائرنگ ہوتی ہے معصوم شہری متاثر ہوتے ہیں خلاف ورزیاں ہوتی ہیں اور ہندوستان آئے دن ایک جو بہترین کانفرڈنس ان کا خیال یہ ہے کہ ان کی طرف دیکھا نہ جائیں پھر ہر چیز ٹھیک ہے لیکن ایسا نہیں ہے قانون موجود ہے جب تک یہ قانون موجود ہے اور جب تک نیب موجود ہے وہ اس قانون کے مطابق اپنے فرائرس کو انجام فرائرس کی انجام دے کرتی رہے گی میں نے تھوڑا سا وقت تو زیادہ لیا ہے لیکن چونکہ آج اصحاب کو اتنے بہت پیسے بھی مل رہے ہیں اس لیے میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی پرشانی کی بات نہیں ہے میں آپ سب کو مبارک بات دیتا ہوں کہ آپ کی لوٹوئی رقم مل گئی ہے اور جن لوگوں کو نہیں ملی ان کو بھی مل جائے گی اور میں پاکستان کے ہر متاثر شخص کو یقین دلاتا ہوں کہ اس کی رقم واپس مل جائے گی اور میں کوئی زیادہ اس پر تنقید نہیں کرتا کہ جی آپ نے اپنا مہور جمع کیوں کرایا ایک سکیم میں میں نے بھی جب سپریم کورس ہے تو کچھ پیسے میں نے بھی جمع کرا دیئے تھے وہ مجھے پیسے آج تک نہیں ملے جب میں نیاب کا چیئرمنٹ بنا تو چیک لے کر آیا کہ یہ چیک لے لیں میں نے کہا جب تک پاکستان کے آخری بندے کو اس کی رقم نہیں مل جائے گی میں یہ چیک نہیں لوں گا میں سب سے آخر میں اپنا یہ آج تک نہیں لیں عزت اور ذلت پروردگار کے ہاتھ میں ہوتی ہے رزق کی کشارگی پروردگار کے ہاتھ میں ہے لیکن آپ یقین کریں کہ اس وقت نیاب کا پین سے لے کر قصد سے لے کر چیئرمنٹ تک کسی کے دل میں کوئی خوف نہیں سوائے خوف خدا کی ہر ایک آدمی دینہ درانہ اپنا کام کر رہا ہے اس میں مزید بہتری آئے گی تو میں ایک دفعہ پھر گزارش کرتا ہوں کہ آپ تنقید ضرور کریں لیکن مصبت تنقید کریں اور میں آپ کو بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے وقت دیا اور آپ نے بڑے صبر سے میری گفتگو سنی آپ کو بہت بہت شکریہ آپ کو بہت شکریہ چوائنٹ بورڈر سینٹر پر ہم نے اتفاق کیا تاکہ ہم